آج کل جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ عاملین کے پیچھے پڑے ہیں ماشاءاللہ اور پڑے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ پیچھے پڑے ہیں حضرت آجی صاحب رحمت اللہ پیچھے پڑے ہیں اور عزد تھانوی رہم تلالے عزد پھول پوری رہم تلالے عزد شاہ بلڑک صاحب رہم تلالے عزد شاہ محمد احمد صاحب رہم تلالے شیخ العرب والا جم عارف بللہ عزد یہ دیکھو ایک عامل اٹھ کے جا رہا ہے شیخ العرب وہ سمجھ گیا ٹارگٹ بنا ہوں گا نہیں بھائی جاؤ کہ بیٹھو درہ آپ لوگوں سے مزا بھی نہیں کر سکتے آپ کون سے عامل ہیں آپ بیوی کے عامل ہیں شیخ العرب والا جم عارف بللہ عزد مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رہم تلالے بھی پیچھے پڑے رہے عزد میر صاحب رہم تلالے بھی اور عزد شاہد المتین صاحب دامت برکات ہوں بھی تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں بھائی آج کل سب سے بڑا عزد حکیم الامت عزد تھانوی رہم تلالے کے جمع کر رہے ہیں ہمارے دوست اور جاری بھی کرتے رہیں گے اور پھر لکھ دیں پہلے قسط نمبر ایک ہے نا تو آسانی ہو جائے گی نا لوگوں کو ایک نمبر یوہ دوہ ترے چار پنج چھ ہکڑو بھٹے اس سے ان کو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی آج کل سب سے بڑا بزرگ وہ سمجھا جاتا ہے جو خوابوں کی تعبیر دیتا ہوں یا جیسا کوئی تعویز مانگے اس کے حساب سے تعویز دیتا ہوں اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم تو تعویز گنڈے جانتے نہیں یا تو اسے کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے کتنا منع کریں بھلا کوئی بزرگ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تعویز نہ جانے ہے اور اگر اسے سچا سمجھیں گے تو کہیں گے یہ بزرگ بزرگ کچھ نہیں اگر بزرگ ہوتے ہیں تو تعویز دیتے ہیں کم از کم دانت ہی اندر ہو جاتے ہیں تعویز سے اب بتاؤ دانت اندر ہو سکتے ہیں تعویز سے پاگل لوگ ہیں پھر اگر تعویز دیا اور اس سے فائدہ نہ ہوا مثلا بیمار اچھا نہ ہوا تو تعویز دینے والے کی بزرگی میں شک ہونے لگتا ہے کہ اگر یہ بزرگ ہوتے ہیں تو کیا تعویز اثر نہیں کرتا حالانکہ اچھا ہو جانا اور تعویز سے فائدہ ہو جانا کچھ بزرگوں کی وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے اور زیادہ تر قوت خیالیہ قوی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے بس یہ تعویز سے کام بنے گا اس کے تعویز میں زیادہ اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ قوت خیالیہ رکھتا ہو تو اس کے محض سوچنے ہی سے بخار اتر جاتا ہے اور توجہ وغیرہ کی ایسے لوگوں سے سیکھ لیتے ہیں چاہے وہ کافر ہی ہوں بزرگی کا اس میں کچھ دخل ہی نہیں بزرگ تو وہ خیر واگے لکھا ہے لیکن آج کل لوگ اس کو بڑی بزرگی سمجھتے ہیں کہ ایک نگاہ سے دیکھا دھڑ سے گر گیا حالیٰ کہ وہ پہلے سی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ نظر ڈالتا ہے اپنی گر جاتا ہے تو قوت ایک خیالیہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں گر جاؤں گا اب جیسے اس نے گر کر دے کرسی سے ہی گر گیا آیوب صاحب تو اچھا جی جناب بزرگی تو نام اتباع شریعت اتباع سنت کا خواہ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو یہ ساری خرابی بزرگوں کے اخلاق کی ہے کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے کچھ نہ کچھ خواب کی تابعی ضرور بدا دیتے ہیں یہ سب بزرگ ہو ہی نہیں سکتا کہ معلوم نہیں ہے تو کیوں بتائے گا اور کوئی نہ کوئی تابعی ضرور لکھ دیتے ہیں تاکہ درخواست کرنے والا ہماری بزرگی کا معتقد رہے یہ بات الحمدللہ اہل حق میں نہیں ہے الحمدللہ لیکن یہ خیال کر کے اس کا دل نہ ٹوٹے لاؤ کچھ کر دیں یعنی کچھ نہ کچھ تابعیز دے ہی دیں اس میں اہل حق بھی محتاط نہیں الا ماشاءاللہ اور صاحب جواب اس لئے نہیں دیتے کہ اس سے ان کا دل ٹوٹے گا اب چونکہ ہر تابعیز کی درخواست پر اور کچھ تو جواب ملنا نہیں بلکہ تابعیز ہی ملنا ہے اس لئے ان چیزوں کو بھی لوگ بزرگی میں دخل سمجھنے لگے ہیں یہ اخلاقی خرابی ہوئی میں کہتا ہوں حضرت حانویر انطلال ہے اگر دل شکنی کو بھی دل گوارہ نہ کریں اور صاحب جواب نہ بھی دے سکیں تو کم از کم ایک بات تو ضروری ہے وہ یہ کہ یوں کہہ دیا کریں کہ اس کا تعلق دین سے کچھ نہیں تمہارے فائدے کیلئے چلو لکھ لیتا ہوں باقی اثر اللہ کے آت میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر اثر ہو بھی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس میں میرا کچھ دخل نہ ہوگا اتنا تو کرو اگر اتنا بھی کریں تو غنیمت ہے مگر بزرگوں کی اخلاق کسی کا جی برا نہ ہو جیسے ہمارے یہاں ہے کوئی برا مانتا ہے تو مان جائے صاف بتا دیتے ہیں گھر سے ٹیلی ویزن نکالو کیبل نکالو صاف کہہ دیتے ہیں الحمدللہ شریع پردہ کراؤ جمعات کی نماز ہے آپ پڑھو گھر کی خواتین وقت پہ نماز پڑھیں برا مانتا ہے تو برا مان جائے جاکہ دو انڈے زیادہ کھائے گا ہمارا کیا ہے ہمارا مرگی تھوڑی چورا ہے جو ہم پریشان ہو جائیں برا بھی مانتے ہیں چار جگہ سے میں آیا ہوں لٹ لٹا کر یہ تو میں جملہ کہتا ہوں لاکھوں ربائے لٹا کر آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں باقی چار پاگل ہیں جب چار صحیح ہیں تو وہیں رہو ادھر کیوں آئیدھر ہم تو ہیں ہی پاگل بھائی ہم تو خود کہتے ہیں ہم پاگل ہیں ہم تو خود کہتے ہیں نا ہم پاگل ہیں پھر کتنے بکرے کتنے پیسے ارے کیا ان چیزوں میں لگا ہوا ہے پوچھو ان سے ہی حصر ہے کیسے کیسے جیب جیب لوگ آتے ہیں مال بھی جاتا ہے کتنوں کا ایمان چلا جاتا ہے ان کو جواب چاہیے کہ ہم تم پر جادو ہے اتنا خوش ہوں گے بڑی دور سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں ارے شیخ کیا کریں جس کا میں ہال ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے تو یہ پنچائت کیوں ہے بھائی تو کیوں ہال ڈالتا ہے ہوتا ہال ڈال چین سے بیٹھا رہے ہیں بھائی ارے مرگیاں پالو انڈے بیچو مرگیاں بیچو کیا ہے یہ نہیں کرنا کہ مرگی کو مارو کہ ہمیں جلدی امیر بننا ہے ایک انڈا ایک دن دیتی ہے ایک پولٹری فارم کا مالک جو ہے وہ مرگیوں کے سامنے دھاڑ رہا تھا زور سے تم نالا ایک کامچور بدماش مرگی ہو ایک روز ایک انڈا دیتی ہو تمہیں جانتا نہیں تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں چمڑی ادھڑ دوں گا اگر دو انڈے نہیں دیئے تو دوسرے دن آیا پولٹ کرتا ہوا دیکھا کہ سب کے آگے دو انڈے رکھے ہیں ایک کے آگے ایک زور سے چابک مارا تم جانتی نہیں ہو میں کتنا غصے والا ہوں ایک انڈا دیا سب نے دو دیا ہے اور اس نے کہا کہ سر یہ بھی آپ کے در سے میں نے ایک دیا ہے میں مرگا ہوں مرگی دوڑی ہوں تو یہ مرگیاں بیچو بھائی ہے نا اللہ اگر اتنی بھی غصت نہیں تو پھر حق واضح ہو چکا اس میں جی برا ہونے کی کیا بات ہے نرمی سے کہہ دو سمجھا کر کہہ دو فرما ہے مجھ سے جو تعویز مانگتا ہے لکھ تو دیتا ہوں لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے آتا نہیں اگر اثر نہ ہو تو خامخہ اللہ کے نام کو بے اثر نہ سمجھے حالانکہ اللہ تعالی کا نام ان باتوں کے لئے تھوڑی ہے اللہ کا نام ان باتوں کے لئے تھوڑی ہے بلکہ بلکہ اللہ کا نام کس لئے ہے دل کے امراض کی اصلاح کے لئے روانی گناہ اس کو بچانے کے لئے ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہے آپ دیکھو کوئی بھی علاج آپ بتائیں جھوٹ کا علاج بتائیں آپ کو بتائیں کہ جس نے جھوٹ بولا اس کو بتا دو میں نے جھوٹ بولا ہے آئندہ نہیں کرنا اللہ سے دعا مانگنا تقریبت کے بارے میں پوچھو بد نزدی کے بارے میں پوچھو کل میں چلے ایک تصویر پڑھو تو یہ اللہ کا نام ان باتوں کے لئے تھوڑی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام دل کے امراض کو ٹھیک کرنے کے لئے ہے یعنی اللہ والا بننے کے لئے ہے یہ بات مجھے نہیں بیان کرنی تھی آج کیونکہ وقت کم ہے لیکن دل کی ہاتھوں مجبور ہو کے پڑھ رہا ہوں یہی آج کل علماء اور مشاہد کے پاس تو اولاں آتے ہی نہیں اللہ کی محبت سکھنے نہیں آتے اگر آتے بھی ہیں تو یہی فرمایش ہوتی ہے کہ تعویز دے دوں صاحبوں علماء اور مشاہد سے تعویز کی درخواست کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سنارے سونے والے دکان سے کہے گھاس کھتنے کا خرپہ بنا دوں یہ جملے نے دل کاٹ دیا تھا میرا ارادہ تو اب نہیں تھا کل پڑھنے کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ سامنے آ گیا گولڈ ہوتے ہیں دکانیں سونے کی کہ ان سے تعویز لینا ایسا ہی ہے جیسے سنارے کے پاس جا کر گھاس کھتنے کا خرپہ بنا دوں سنار کا کام تو یہ ہے کہ امدہ نازک زیور بنائے اس طرح علماء کا کام مسئلے بتانا ہے شیخ کا کام تربیت کرنا ہے افسوس گوشہ نشی نو سے دنیا کے کام کراتے ہو کیا انہوں نے تمہارے دنیا کے کام کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے ہاں دنیا کے کاموں کے لیے دعا کرانا جائز ہے شکایت تو تعویز کی ہے اگر کبھی لے لیا منا بھی نہیں ہے لیکن ہر بات کیلئے تعویز ہاں اگر دس باتیں دین کی پوچھیں اور اس میں سے ایک دین کی بھی پوچھ لی تو کوئی حرج نہیں اب غزب تو یہ کرتے ہیں کہ دو مہینے میں تو تشریف لائے اور کہا کہ ایک تعویز دے دوں فلاں کو بخار آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ مجاہدے کرتے ہیں اس لئے ان کی قوت بڑی نعوز و بلہ بڑھ گئی بس جیسے تعویز دے دیں وہ جھٹ پٹ اچھا ہو جائے گا دنیا کے اندر اتنا منہمک نہ ہو کہ اہل دین سے بھی دنیا کا سوال کرو اس وقت عام طور پر دینداروں اور علماء سے بھی لوگ دین کی بات نہیں پوچھتے اپنی اصلاح نہیں کراتے دیکھیں وہ ہمارے مصطفیہ بھی یہ اشار پڑھتے ہیں طائب بھائی کے کہ بھئی ہم منع نہیں کرتے تعویز لینے کو اور اس کو دعا کرانے کو دنیا کے لیے یا تعویز کے لیے منع نہیں کرتے دعا کرتے ہیں عجیب بات ہے طائب بھائی کی حضرت کا تو مضمون ہے اس پر زیادہ کہ ہم منع نہیں کرتے حضرت مجدد نے بھی فرمایا کہ ہم منع نہیں کرتے لیکن جب آ رہے ہیں جب تعویز کے لیے اصلاح کے لیے کچھ نہیں اصلاحی خط کچھ نہیں کل حافظ راکٹر شفقت نے حضرت شیخ العرب والاجم پیارے شیخ کا مضمون پڑھا تھا خط کے بارے میں میں سن رہا تھا اللہ کے کرم سے بڑا عظیم و شان مضمون کم از کم خلفہ ضروری مہینے میں ایک خط تو لکھیں ہمیں کیا معلوم اس وقت ہم نے تو اللہ توقع پر اجازت دی تھی ہمیں کیا معلوم اس وقت باطنی آلت کیا ہے تو کم از کم اپنے باطل کے لیے مہینے میں ایک خط تو لکھو لکھتے ہی نہیں ہیں ہم حضرت سے آپ کے سامنے بھی دعا کرائی حضرت سے الحمدللہ حضرت کو پتا تھا حضرت نے خود کاروبار کے لیے دعائیں دی کچھ حضرت کو باتیں بتائی تھی میں نے لیکن بڑے حضرت سے میں نے دعائیں کرائیں الحمدللہ تعویز کا بھی عرض کیا حضرت میر صاحب نے تعویز بھی دیا حضرت سے بار بار دعائیں کرائیں اللہ کے کرم سے اپنے کاروبار گھر کے لیے اور انشاءاللہ آخری سانس تک اپنے شیخ سے دعا کراتا رہوں گا حضرت میر صاحب یہ منع نہیں کر دیں کہ آپ شیر سنا دیں نا وہ نہیں کہتے اسی پہ سنا دیجئے کہ اس پہ فقط نہیں ہے بہت کم ہے اسی پہ سنا دیں بہت ہی عجیب نصیت ہے خط آتے ہیں پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں منع تو نہیں ہے لیکن بعض خط آتے ہیں بارہ بارہ صفات کے انٹ پچیس پچیس صفات کے یقین کرنا ابتداد دے انتہا دوسروں کا لیٹریچر لکھا ہوا ہے اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا بارہ بچ کے تیس منٹ پر اچانک دھماکا ہوا بعد میں پتا چلا فلانے نے ہوا کھول دی تھی سچ کہہ رہا ہوں آپ کو میں اتنی تفصیل لکھی ہوتی ہے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا یقین کرنا کئی کئی خط اپنی اصلاح کا نہیں ہوتا کچھ بھی لکھا ہوا الحمدللہ مزا کے وقت مزا کرتا ہوں ڈھرتا نہیں ہوں لیکن امانداری صاحب آپ کو بتا رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایمیل بھی بارہ بارہ ایمیل صفات کا بارہ بارہ ایمیل صفات کا بارہ ایمیل صفات ہے اور اس میں کیا اپنی اصلاح کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی مجھے چھوڑ دو آپ مجھے کیوں نہیں چھوڑو آپ بھائی نہ چھوڑو میں کیوں مجھے چھوڑو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا دل غمگین ہوتا ہے پورا ایک نظر دیکھ لیتا ہوں کہیں اپنی اصلاح کی ایک بات بھی نہیں لکھی یہ اصلاح یافتہ ہیں یہ اولیاء صدیقین کے آخری سرط تک پہنچے ہیں دوسروں کی پنچائت ہے بھائی کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے نا کوئی بھی تو آپ تکلیف کا ذکر کر لیں میں تکلیف میں ہوں برداشت نہیں ہو رہا مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن پوری تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں اور خود اتنا نیک ہیں کسی کے تکلیف نہیں پہنچا دے سب تکلیف ان کو ہی پہنچتی ہے سارے دنیا کی اور سارے دنیا کی بی بی سی بنے ہوئے ہوں گے اس نے یہ کر دیا اس نے یو کر دیا شور کے لیے تو اتنی بڑی لسٹیں ہوں گی اللہ معاف فرمائے بھائی اپنی اصلاح اللہ سے مانگنا دعاوں سے اللہ دل بدل دیتے ہیں یہ ابھی بتا رہا ہوں تائب بھائی دامت برکاتہ میں شیر بھی سن لیں کہ یہ نہیں ہے کہ دعا نہ کراؤ تعویز نہ لو عمل کی حفاظت کا تعویز نہ لو تحصیل ولادت کا وہ تعویز نہ لو رزقی برکت کا نہ لو رشتے کا نہ لو نہیں لے لیکن آئے سال کے بعد آکے تعویز لے کے چلے گا یہ چیز منا ہو رہی ہے یا اپنی اصلاح کی کوئی بات ہی نہیں کرنی یہ جتنے لمبے چھوڑے ایمیل ہیں نا اگر اس کو میں بیچوں فرض کریں کئی ٹن ردی بن جائے گی اس کی کئی ٹن اتنے 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 سترہ سترہ صفات اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا مرگی نے یہ کر دیا مرگی تو کیا تھا وہ تو شیر کی بات کہہ سکتے ہیں کہ رڑائی ہو رہی ہے شیر انڈا دیتا ہے یا بچہ دیتا ہے تو ایک واجہ نے کہا اڑے شیر جنگل کا بادشاہ ہے اس کا مرضی انڈا دے ہوئے یا بچہ دے ہوئے تمہارا کیا واسطہ ہے بھائی یہ نہیں یہ نہیں کہتے نہ حاضر ہوں دعا کے واسطے یہ نہیں کہتے نہ حاضر ہوں دعا کے واسطے با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے جس کو دیکھو آ رہا ہے یا شفا کے واسطے جس کو دیکھو آ رہا ہے یا شفا کے واسطے کم ہے جو آتے ہیں دردے لا دوا کے واسطے آج قدموں سے لپٹ جاؤ تو بن جائے گی بات آج قدموں سے لپٹ جاؤ تو بن جائے گی بات ورنہ پھر روتے پھر ہوگے نقش پا کے واسطے ورنہ پھر روتے پھر ہوگے نقش پا کے واسطے با خدا کے اب آنے سے فائدہ کیا ہوگا با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے با خدا ہو جائے گا وہ با خدا ہو جائے گا یہ نہ پوچھیں گل شنائیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ سہرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا سلسلے والوں سے گرہم سلسلہ رکھا کریں خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا اہلِ دل جانے رب کے دھیان کا بھاؤ بھاؤ یعنی قیمت اہلِ دل جانے رب کے دھیان کا بھاؤ تپتے سہرا میں سائیبان کا بھاؤ اپنی حالت تو ایسی ہے کہ کہو کیا گدھا جانے زافران کا بھاؤ کیا گدھا جانے زافران کا بھاؤ پھر بتا رہا ہوں کہ ہم عزت والا سے اتنی دعائیں کراتے تھے اللہ کے کرم سے اپنے لئے گھر کے لئے کسی کے لئے تعویز چاہیے عزت میر صاحب سے ہم لیتے تھے آیت شفا دے رہے ہیں لوگوں کو منع نہیں ہے دوسرے لوگ جو آتے ہیں ایسے ہی تو ان کمپڑی منع کرتے ہیں کہ بیان سننے آؤ چھے مہینے کے بعد پھر تعویز دیں گے میں فرمائے خدا نہ خاصتہ غلط کے پاس چلے گئے پھر کیا ہوگا وہاں سے قبروں کے پاس چلے گئے تو یہاں صرف یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اسلاح کی فکر ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ والے کی دعا آسمان بڑھ جاتی ہے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے پتہ نہیں کتنی عزت سے دعائیں کرائیں کتنی عزت میر صاحب رحمت اللہ سے دعا کرائیں آج بھی جو گواہ دے پوچھیں کہ عزت میرے لئے میرے گھر والوں کے لئے میرے متعلقین کے لئے اور جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں آپ سے دعاوں کے لئے کہا ہے سب کے لئے دعا کرائیں عزت نے یہ تھوڑی کا نہیں میں نے عزت سے دبائی سے فون کیا تھا پڑھنے کے لئے مفتی نعیم صاحب کو فون کیا تھا میں نے بھائی جان کے وقت میں عزت میر صاحب رحمت اللہ لے تو بہت بھی طبیعت ناساز ہو گئی تھی ہمارے چینل اسلاحی بیان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے